دیکھیں بجٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے ہر ایک سال بجٹ پاس ہوتا ہے اور اس بجٹ پہ آپ انسان کی نظریت جو ہے وہ ٹکی رہتی ہے میرے خیال سے اس سال کا جو بجٹ پاس کیا گیا ہے اس میں ہر ایک سوشیٹی کے ہر ایک گروپ کو متنظر رکھتے ہوئی یہاں پہ یہ بجٹ پاس کیا گیا ہے یہاں پاس ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ میں سنسٹ میں آج پیش کیا جائے گا اور اس میں یہاں پہ انیپولائیمنٹ کی بات ہوئی ہے گریب لوگوں کی بات ہوئی ہے ہومن ام باہر کی بات ہوئی ہے یا زیر تعلیم جدے بھی سنورس ہیں ان کی سکولرشپ کے لیے بات ہوئی ہے تو ساتھ ہی میری گزارش یہ بھی رہے کہ بجٹ جو ہے اس طریقے کا ہونا چاہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آم انسان پچھلے سالوں سے کس طریقے سے جوج رہے گریبی سے یا انپولائیمنٹ سے تو میرے خیال سے بجٹ جو پاس ہوگا تو اس میں ایک آم انسان کی نظرے رہتی ہے اور یہ بجٹ اس طریقے سے پاس ہونا چاہے کہ ایک آم انسان جو ہے وہ رہت کی سانس نیسے آج فیننس مینسٹر آف انڈیا نے لوگ سپا میں بجٹ پریزنٹ کیا اور جس میں چار کلاسز پہ بہت فوکس کیا گیا ہے اس میں ویمن فارمرز پور پیپل اینڈ یوتھ آتا ہے اور ایسی نو انڈیا ایک ینگ کنٹری ہے جس میں ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ بہت ہے پر اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہماری یوتھ کے پاس سکل ہونا بہت ضروری ہے ان یوتھ کی کوالیٹی ایڈکیشن اینڈ سکل اپگریڈنگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے پور پیپل کے جتنی بھی ہماری بڑی سکیمز ہے ابھی جیسے گریب کے لیے آنے ہو جانا ہے اس کو ایک اور پیرٹ کے لیے ایکسٹنٹ کیا گیا ہے اگر ہم ویمن کی بات کریں گے ویمن کو ہوسٹل فیسلیٹی پروائیڈ کرنا وہ ایک رکھا گیا ہے اس میں اس کے ساتھ ایڈکیشن پروائیڈ کرنا جانس پروائیڈ کرنا سائنس فیل میں لانا تو وہ اس میں رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سالف ہلپ گروپس کو بڑھا دینا اور ویمن کو اونرشپ دینا ہاؤس کی جیسے ہمارے پاس آواز یوزنہ ہے تو اس پہ بہت فوکس کیا گیا ہے اور یہ ایک ویلکم سٹپ ہے انڈیا اگر ہم گلووولی دیکھیں گے بہت ہی آگے جا رہا ہے ڈیفرنٹ انڈکیٹرز پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے there is always scope for improvement but yes it is going great and we should also in coming times we should focus on more and more gender budgeting gender budgeting concept ہمیں زیادہ سے زیادہ introduce کرنا چاہیے اور so that کی جو equality یا equity ہم جس کو بولیں گے وہ ہمارے country میں آ جائے